موسیقی خواتین و حضرات اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل نوولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی نوولز چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے دیکھتے رہیے نوولستان اور اردو داستان ارشی بے وقوف نہیں تھی ماں اور دادی امہ پر پوری نظر رکھی ہوئی تھی سر حدیت اللہ کے آنے سے اچانکی صورتحال کسی حد تک سنسلی خیز ہو گئی تھی ان کے ساتھ اگر مہمان نہ آئے ہوتے تو شاید اب تک ماں اور دادی بچی کے بارے میں حدیت اللہ کو بتا چکی ہوتی اور صورتحال میں کسی تبدیلی کا امکان پیدا ہو جاتا لیکن وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ مہمانوں کے آ جانے کی وجہ سے ان لوگوں نے بات کو دبا رکھا ہے در حقیقت وہ خود اس سلسلے میں خاصی پریشان ہو گئی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اب آخر بچی کا کرنا کیا چاہیے اس نے لاداداد اخبارات میں وہ لوگوں کی زبانی ایسے بچوں کے بارے میں سنا تھا جنہیں جان پوچھ کر لاوارز چھوڑ دیا جاتا ہے بے شمار ایسے واقعات اس کے علم میں آ چکے تھے لیکن اس لڑکی کا تو معاملہ ہی بلکل مختلف تھا جس طرح اس کے حوالے کیا گیا تھا وہ بزاتے خود ایک حیرتناک بات تھی اور اس سے بھی زیادہ سنسلی خیز بات یہ تھی کہ ان دونوں افراد کو قتل کر دیا گیا تھا جنہوں نے یہ بچی اس کے سرود کی تھی کوئی بہت ہی سنسلی خیز معاملہ تھا اس نے تفریقی حد تک اب تک سارے معاملے کچھ پائے رکھا تھا لیکن اب وہ سنجدگی سے سوچ رہی تھی کہ کچھ کرنا ہی ہوگا کچھ کرنا چاہیے آخر کیا کیا جا سکتا ہے اچھی خاصی رات ہو گئی تھی اور پھر سب سے زیادہ سنسلی خیز بات یہ تھی کہ مہمان چلے گئے تھے اب اممہ بھی اتادی اممہ کا کھیل شروع ہونے والا تھا نجمہ پوپی کے کردار البتہ اچانک ہی اس کی نگاہوں میں بدل گیا تھا نجمہ پوپی نے بھی بھرپور ساتھ دیا تھا اس کا اور بچی کو بہت اچھی طرح سنبھالے رکھا تھا لیکن کب تک بیمار ہو جائیں گی بیچاری پیٹ کھولے گا پھٹے گا اور مر جائیں گی اس سے پہلے کہ ان کا پیٹ پھٹ جائے کچھ نہ کچھ کر لینا ضروری ہے لیکن کیا کیا جا سکتا ہے ادھر نادر شاہ کی مسئلے نے اسے اجھا رکھا تھا بس پاگل ہی تھی نجانے کون سی رکھ متاثر ہو گئی تھی حالانکہ پہلے نادر شاہ نے اس کے ساتھ بسلوکی کی تھی تو اس نے آخر حد تک کوشش کر کے نادر شاہ کو سیسپینٹ کرا دیا تھا لیکن وہ بھی مرد کا بچہ ہی تھا اس نے ارشی کو ناکام بنا دیا اپنی ملازمت پر بحال ہوا اور ارشی کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جس کی بنا پر اسے سیسپینٹ کیا گیا تھا اس کے بعد اس نے جو کچھ بتایا تھا وہ ارشی کے لیے بڑا فسوسنات تھا دلہ وجہ انسان کی نوکری چلی گئی ویسے یہ سوچ کر اسے اتمنان بھی ہوا تھا کہ نادر شاہ کوئی مجبور آدمی نہیں تھا وہ بھی پائے کی شخصیت تھی اور یہ ملازمت اس نے صرف شوقیہ طور پر اختیار کی تھی اب جس انداز میں اس نے دلیلی سے یہ قدم سر انجام دیا اس نے اس بات کی صداقت ثابت ہو جاتی تھی کہ وہ اپنی نوکری سے اسلیفہ دے دے گا اچانے کی ایک خیال ارشی کے ذہن میں آیا کیوں نہ نادر شاہ کو اس سلسلے میں اپنا معامل بنائے ایسا بہ آسانی ہو سکتا ہے اس نے تھانے سے باہر نکلتے ہوئے نادر شاہ سے جو الفاظ کہے تھے وہ صداقت پر مبنی تھے اور ان کے پسے پردہ کوئی مزدلانہ کاروائی نہیں کرنا چاہتی تھی جو ہو گیا سو ہو گیا بالاخر وہ بھی مرد ہے اس نے ذرا برابر کوئی بچسلکی نہیں کی تھی ارشی کے ساتھ سوائے اس کے کے اپنی حیثیت اور اختیار کو استعمال کیا تھا اگر وہ نادر شاہ سے دوبارہ ملقات کر کے اسے ساری تفصیل بتا دے اور کہے کہ ایک پولیس افسر ہونے کے ناتے وہ اپنی تفتیش کے دائرہ کارو کو بڑھا سکتا ہے یقیناً اس سلسلے میں نادر شاہ سے بہتر اور کوئی شخصیت نہیں ہو سکتی رات اچھی خاصی گزر چکی تھی لیکن اپنے کمرے میں تاریکی کی ہوئے کھلکی کے پاس کھڑی خیالات میں ڈوبی ہوئی تھی دفتہ نہیں اس نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا باہر اتنی تاریکی بھی نہیں پھیلی ہوئی تھی کہ وہ سرہ دیت اللہ کو نہ دیکھ پاتی سرہ دیت اللہ اس کوارٹر کی جانب جا رہے تھے جہاں نجم و خوبی موجود تھی عرشی کا دل دھگ سے ہو گیا اس کا مطلب ہے اممہ بی اور دادی اممہ اپنا کام کر چکی ہے اور انہوں نے سرہ دیت اللہ کی کان میں تفصیل پھونکتی ہے لیکن سرہ دیت اللہ کی انداز نے اسے ذرا چھکا دیا تھا اگر یہ بات بھی ابھی ان کے علمے آئی ہے تو دادی اممہ اور اممہ بی کو ان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا لیکن وہ تنہائی جا رہے تھے یہ ذرا سنسری خید اور چھکا دینے والی بات تھی عرشی شوق خوبی کا لباس پہن چکی تھی لیکن ایک لمحے میں اس نے اپنے آپ کو مستعید کیا اور برق رفتاری سے لباس تبدیل کر لیا پھر وہ تیزی سے اپنے کمرے سے باہر نکل آئی تو ایک خفلہ ضرور ہے اس نے دن ہی دن میں سوچا پھر اچانا کی اسے کچھ خیال آیا اور وہ واپس پڑھ گئی اگر حجات اللہ کو اس بات کا پتہ چل گیا ہے اور کوئی ہنگامہ ہونے والا ہے تو اس کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ فیلحال کٹی چھوڑ دی جائے اور سائمہ کے فلیٹ پر رہائش اختیار کی جائے بعد میں گھر والوں سے سودے بازی کر لے گی کہ اگر اس کی واپسی چاہتے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ وہ گھر ہی واپس نہیں آئے گی اس خیال کے تحت وہ جلدی سے اپنے کمرے میں پہنچی اور گاڑی کی چابی لے کر باہر نکل آئی اس نے اپنی جیب میں کچھ کرنسی نوٹ بھی رکھ لیے تھے تاکہ باوقت ضرورت کام آ جائے ویسے تو اس حلثنے میں سائمہ بھی اس کی بہترین معاون کار ثابت معاون ہوتی پر اس بات پر اسے بہت خوشی ہوتی کہ اس نے آج تک سائمہ کی کسی کو ہوانے ہی لگنے دی تھی ورنہ وہ لوگ بہ آسانی سائمہ کے فلیٹ تک پہنچ سکتے تھے عرشی چوروں کی طرح باہر نکل آئی اور آہستہ آہستہ میندی کی بار کا سہارہ لیتے ہوئے اس جانب چل پڑی جہاں ملازموں کے کوارٹر تھے اسے لباس تبدیل کرنے اور دوبارہ چابی لانے میں دیر ہو گئی تھی اس نے سر حدیت اللہ کو باہر نکلتے ہوئے دیکھا وہ کسی چیز کو اپنے سینے سے لپٹائے ہوئے تھے اور عرشی کو ایک لمحے میں اندازہ لگانے میں کوئی دقت نہیں ہوئی کہ بچی اس وقت سر حدیت اللہ کے پاس تھی اس کی ساری جان آنکھوں میں کھیچائی کیا کرنے جا رہے ہیں سر حدیت اللہ آہ کہیں وہ معصوم گل کو ٹھکانے لگانے تو نہیں جا رہے ایسے انسان تو نہیں تھے کہ یہ سوچ کر بچی کو لے جا رہے ہوں گے کہ اسے کسی دریا کے پل سے نیجے پھینک دیں گے یا اندھے کھو میں ڈال دیں گے یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی عطیم خانے یا دارالامان میں بچی کو رکھوا دیں اگر ایسا بھی ہو گیا تو اس کے علم میں بالکل نہیں آئے گا کہ بچی کہاں گئی اس نے فیصلہ کر لیا کہ اگر سر حدیت اللہ بچی کو باہر لے جانے کے مرور میں ہے تو پھر وہ ان کا تاقب کرے گی اور انہیں دلیری سے ان کی اس حرکت سے روکے گی اس کے اندازے کی تصدیق ہو گئی سر حدیت اللہ اپنی کار میں بیٹھ گئے اور پھر کار سٹارٹ کر کے باہر نکل گئے عرشی کو چکر آ رہے تھے سر حدیت اللہ یقینی طور پر کچھ خطرناکی فیصلہ کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ بات پہلے سے ان کے علمیں آ چکی ہے اور وہ اس وقت جو بھی کر رہے ہیں چوری چھپے کر رہے ہیں نہیں ڈیڈی ایسا نہیں ہو سکتا گل کی زندگی بچانا میرا فرض ہے میں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچنے دوں گی چاہے میرا آپ سے رابطہ ہی کیوں نہ ٹوٹ جائے سر حدیت اللہ کی کار جیسے ہی باہر نکلی عرشی اپنی کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی چوکی دار جو بھی سر حدیت اللہ کی جانے کے بعد گیٹ بند ہی کر رہا تھا رک گیا عرشی نے اپنی لائٹس نہیں جلائی تھی اس نے آگے بڑھ کر کہا دروازہ کھولو چوکی دار ایک بات اچھی طرح جانتا تھا کہ ساری دنیا ایک طرف اور یہ شیطان لڑکی ایک طرف جس کی جان کو آ جائے اسے جان بچانا مشکل ہو جائے اس نے جلدی سے گیٹ کھول دیا عرشی نے کار تھوڑی سی آگے بڑھائی اور غرائے ہوئے لہجے میں بولی دیکھو اگر تم نے کسی کو یہ بات بتا دی کہ اس وقت میں پوٹی سے باہر نکلی ہوں تو سمجھ لو اپنے اور تمہاری زندگی ایک کر دوں گی خیال رکھنا اس بات کا نہیں بی بی صاحب ہم کسی کو نہیں بتائے گا چوکی دار نے مردہ لہجے میں کہا اور عرشی نے کار آگے بڑھا دی سر حیدیت اللہ کی کار کی پچھلی لائٹیں صاف نظر آ رہی تھی لیکن اس نے اپنی کار کی لائٹیں نہیں جلائی تھی حالانکہ اس طرح سے سر حیدیت اللہ کا تاقب کرتے ہوئے اگر کہیں پولیس موبائل آگی تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے لیکن بہرحال جب تک کوئی واقعہ پیشنا آ جائے لائٹیں بند کیے رکھنا زیادہ مناسب ہے ویسے بھی رات کی تاریکیوں میں یہ کام زیادہ مشکل نظر نہیں آ رہا تھا وہ تاقب کرتی رہے اور جب سر حیدیت اللہ کی کار ایک بارونک علاقے میں داخل ہوئی تو اس نے اتمنان سے اپنی کار کی لائٹیں بھی روشت کر لی اب تو بیشمار گاڑیاں آ جا رہی تھی اور سر حیدیت اللہ کو تاقب کا شبہ بھی نہیں ہو سکتا تھا لیکن وہ جا کہاں رہی ہے عرشی ان کے پیچھے لگی رہی بیترلی دیر کے بعد اس نے سر حیدیت اللہ کو ایک عمارت کے سامنے رکھتے ہوئے دیکھا وہ گاڑی کا انجن بند کر کے بچی کو گون میں اٹھائے نیچے اتر آئے تھے عرشی برق رفتاری سے اپنی گاڑی کو ایک جگہ کھڑی کر کے ان کی جانب لکھی اور ان کے پیچھے دوٹی چلی گئی سر حیدیت اللہ جس فلیٹ کے سامنے رکے تھے عرشی اسے کچھ فاصلے پر ایک ستودکی آر میں کھڑی ہو گئی اور اس کے بعد اس نے سر حیدیت اللہ کو اس فلیٹ میں جاتے ہوئے دیکھا کوئی بات جو سمجھ میں آ رہی ہے آخر کیا کر رہے ہیں عرشی وہ انتظار کرتی رہی تھوڑی دیر کے بعد اس نے سر حیدیت اللہ کو واپس آتے ہوئے دیکھا ان کے ساتھ کوئی اور بھی تھا اور جو کوئی تھا اسے پہچان کر عرشی حیران رہ گئی یہ گھر کا ملازم جمشید تھا جمشید یہاں سر حیدیت اللہ تو تنہا ہی آئے تھے جمشید اس فلیٹ میں کیا کر رہا ہے عرشی چند لمحات سوچتی رہی اور پھر دوڑگا رہداری کے آخری سرے میں پہنچ گئے جہاں سے وہ سر حیدیت اللہ کی کار دیکھ سکتی تھی اس نے یہ اندازہ تو لگا ہی لیا تھا کہ بچی اس وقت نہ جمشید کے پاس ہے نہ سر حیدیت اللہ کے پاس اس کا مطلب ہے کہ وہ فلیٹ میں ہی ہے کچھ لمحات کے بعد سر حیدیت اللہ اپنی کار میں کے پاس واپس پہنچے جمشید باہر کھڑا ہو گیا سر حیدیت اللہ نے جھوکر کار میں کچھ کہا اور پھر کچھ چیزیں جمشید کے حوالے کر کے اپنی کار میں بیٹھ کے جمشید واپس پلٹ پڑا سر حیدیت اللہ کی کار سٹارٹ ہو کر آگے بڑھ گئی ہرشی خموشی اپنی جگہ کھڑی نہیں اور پھر جمشید رہداری میں نظر آیا تو اس نے کافی فاصلے سے دوسرے سٹون کی آڑی اختیار کی جمشید فلیٹ میں داخل ہوا اور دروازہ اندر سے بند ہو گیا ہرشی بہت دیر تک سرناٹے میں کھڑی باہر گھٹی رہی یہ سب کچھ کیا ہوا ہے کچھ سمجھ میں تو آئے فلیٹ میں جمشید موجود ہے تقریباً پندرہ بیس منٹ بعد اس نے انتظار کیا اور جب یہ اندازہ ہو گیا کہ سر حیدیت اللہ واقعی واپس جا چکے ہیں تو اس نے اپنے دل میں ایک فیصلہ کر کے وہ واپس پلٹی اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے فلیٹ کے دروازے کے پاس پہنچ گئی ایک بار پھر اس نے فلیٹ کی بیل پر انگری رکھ دی اور چند ہی لمحات کے بعد دروازہ کھن گیا جمشید سامنے کھڑا تھا ارشی کو دیکھ کر چونک پڑا ارشی نے کہا ہٹو جمشید مجھے اندر آنا ہے اے جی بی بی صاحب ارشی اندر داخل ہو گئی اس نے کہا دروازہ بند کر لو اب یہ دو چار منٹ میں یہاں روپی گئی دراصل ڈیڈی اس بچی کو دے گئے ہیں نا جمشید انہوں نے اچانک فیصلہ کیا ہے کہ اسے یہاں رکھنا مناسب میں مجھے بھیجا ہے انہوں نے کہ بچی کو واپس لے آؤ اور ہاں اس کا جو سامان دے گئے ہیں وہ بھی سنبھال کر رکھنے نہ بچی رو تو نہیں رہی نہیں بی بی صاحب وہ تو بہت خوش ہے آرام سے سو رہی ہے ہاں ڈیڈی بھی عجیب آدمی ہے پہلے اسے یہاں پہنچا گئے ہیں کہنے لگے بڑے چوری چھپے جمشید کو میں نے اس کام پر آمادہ کیا ہے اور عرشی تمہارے علاوہ کسی کو اس بارے میں نہیں بتایا جمشید کی بی بی بھی بولی بیٹھو عرشی بی بی کتنی پیاری بچی ہے اللہ قسم کے دیکھ کر کلیجہ نکل آئے کس کی بچی ہے بس کیا بتاؤں تمہیں اچھ اچھے انسان اپنے زندگی میں بعض اوقات ایسی لنشیے کر بیٹھتے ہیں کہ بعد میں موں چھپائے پھر نہ پڑتا ہے ہوا کیا عرشی بی بی جمشید بھی اب رازداری پر آمادہ ہو گیا تھا بس جمشید دیڈی سے ایک لغزش ہو گئی کسی سے نکاح کر لیا تھا انہوں نے بچی کی ماں مر گئی دیڈی نے پہلے تو اسے چھپائے رکھا جب یہ بچی پیدا ہو گئی تو پریشان ہوتے رہے بہرحال جیسے تیسے وقت بزرا پھر جب بچی کی ماں ہیں اس دنیا میں نہ رہی تو مجبور ہو گئے کہ کچھ کریں بہت دن سے پریشان تھے اس سلسلے میں بس مجھے رازدار بنایا تھا اسے ہی مشورہ کر کے اسے تمہارے پاس پہنچانے آئے تھے پہلے تو یہاں پہنچا گئے پھر پریشان ہونے لگے سورا نہیں مجھے پھیجا اور کہا کہ بچی کو واپس لے آؤ اب جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا حالات کا مقابلہ کرنا زیادہ بہتر ہے میں لینے آگئی اچھا جمشیر نے مسکراتی نگاہوں سے بیوی کی جانب دیکھا اور بیوی دانت نکوس کر جمشیر کو گھوڑنے لگی اس کا سارا سامان وغیرہ پیک کر دو اور میں چلتی میرے لئے کچھ کہا ہے صاحب نے نہیں کچھ نہیں کہا تمہیں بس یہیں رکھنا ہے بعد میں وہ تمہیں بتا دیں گے کہ میں کیا کرنا ہے عرشی نے کہا اور جمشیر نے اتمنان سے گردن ملا دی پھر وہ بولا چلیے بی بی جی میں یہ سامان نیچے پہنچاؤں ہاں آ جاؤں عرشی بولی اور جمشیر بچی کا سامان اٹھائیوے گاڑی تک آ گیا بچی کو عرشی نے سٹیڈنٹ سیٹ کے برابر والے سیٹ پر لٹھایا سامان کا بیک پیچھے رکھا اور اس کے بعد جمشیر کو واپسی کی جازت دے کر گاڑی سٹارٹ کر کے چل پڑی یہ قدم اس نے اٹھا تو لیا تھا اس کے ذہن پر کافی پوچھتاری تھا بہرحال سامان کا سہارہ اتنا قیمتی محسوس ہو رہا تھا اس وقت کے بیان سے باہر ہے حالہ اس کی طرف کرنے کے علاوہ کسی اور سمت کا رکھ کیسے کر سکتی تھی تھوڑی دیر کے بعد اس کی کار سامان کی رہائشگاہ پر جارو کی بچی کو سینے سے لگا کر اس سامان کے فلیٹ کے دروازے پر پہنچ گئی یہ وقت کسی کے آنے جانے کا نہیں تھا کافی دیر تک بیل بجاتی رہی تب نہیں فضیلہ خالہ نے دروازہ کھولا تھا عرشی اور اس کی گود میں گل کو دیکھ کر وہ گدری اتبو بری طرح چونک پڑی اے بچی اس وقت آو آو اندر آ جاؤ اب تو کافی رات ہو گئی ہے ہاں فضیلہ خالہ سائمہ کہاں اٹھ گئی ہے وہ بھی لو وہ آ گئی سائمہ جو خود بھی جاگ گئی تھی اور اس وقت کسی کے آ جانے پر حقہ بکہ تھی باہر نکل آئی عرشی کو دیکھ کر وہ ایک بار پھر ساکن ہو کر رہ گئی عرشی مسکراتے ہوئے کہا تم گل کو یاد کر رہی تھی نا میں نے سوچا چلو تم سے ملا ہی لاؤں خدا تجھ سے سمجھے عرشی جزرہ وقت تو دیکھ اس وقت تو کن کو مجھ سے ملانے لائی ہے یار کمال کرتی ہو انسان ہر کام اپنی سمولتی سے نہیں کر سکتا ہے نا بس مجھے یہی وقت ملا تو میں لے آئی کیا واپس لے جاؤں عرشی نے کہا اور سائمہ اسے عجیب سی نگاہوں سے دیکھنے لگی پھر بولی اندر تو آ جاؤ کہ دروازے میں کھڑی ہو گئی ہو آ رہی ہیں بھئی آ رہی فضیلہ خالہ ایک تقریب کرو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی ہاں بیٹی بولو اور لاؤ ذرا اسے میرے حوالے تو کھرو آئے کلیجہ پھڑتا ہے اس کے لیے تو آنکھیں ترس گئی ہیں اسے دیکھنے کو یہی تو میں بھی کہہ رہی تھی اس سے کس سے تمہیں کام کر دو بعد میں باتیں کریں گے ہاں بولو لو میری گاڑی کی چابی جاؤ نیچے جا کر پچھتا دروازہ کھولو اس کا سامان رکھا ہوا ہے وہ اٹھا لاؤ ابھی لائی فضیلہ خالہ نے کہا اور گاڑی کی چابی لے کر نکل گئی ارشی کیا چکر ہے یار چلدی بول پڑ میرا ذہن اُجھا ہوا ہے یار بہت پھڑا ہو گیا خدا خیر کرے کیا ہوا بس یوں سمجھ لے کے حالات سلکی نوک پر آگئے ہیں ابے بھولو نہ بھئی خام خام پریشان کیوں کر رہی ہے اس وقت جا کر کچھ چڑ گئی ہو تو ارشی نے کہا دیکھو میں امن پسند آدمی ہوں مجھے بد امنی پر آمادہ مت کرو سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی آپ کیا کریں گی میرا ہاتھ جھرو بھی بابا اور کچھ نہیں کروں گی بتا دو تمہیں میری قسم امہ بھی اور دادی امہ کا پیٹھ ہٹ گیا ارشی نے کہا ہے ہاں کیا مطلب وہ جن کے پیٹ میں ہمیشہ درد رہتا تھا وہ تو اپنا درد سہن گئی لیکن ان دونوں خواتین نے اچھا نہیں کیا اپنے ساتھ میرے ساتھ تو خیر جو کچھ ہوا وہ ہوا ہی ہے سمجھ گئی میں سائمہ نے گہری سانس لے کر کہا کیا سمجھ گئی میرا خیال ہے ڈیڈی کو بتا دیا ان لوگوں نے جی ہاں ایسے ہی کیا گیا ہے اور کوئی ایسی پرسرار کہانی سنائی گئی ہے ڈیڈی کو کہ ڈیڈی بھی حد سے زیادہ پرسرار ہو گئے ہیں کیا مطلب کیسے ڈیڈی چونوں کی طرح مجمع خوپی کے پاس پہنچے جو بیچاری ملازموں کے کواٹر میں رہ رہ کر ذہنی طور پر نہ جانے کیا سے کیا ہو گئی ہوں گی بڑی مشکل سے انہوں نے برداشت کیا تھا یہ لیکن اب ان کی نصیبت تو ٹل گئی پھر پھر کیا ہوا جواب میں ارشی نے ساری کہانی سائیما کو سنا دی اور سائیما پٹی پٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی تُو نے اسے چند ہی منٹ میں واپس بھی لے لیا ہاں یار سائیما اب ذرا ذہن دوڑاؤ کے یہ سب کچھ ہوا کیا ہے میں اسے لٹا دوں ذرا سو رہی ہے بیچاری کی نیند خراب ہو رہی ہوگی آدھی رات میں نے جانا کہاں کہاں ماری ماری پھر رہی ہے سائیما نے گلگو بسر پر لٹایا وہ آرام کی میٹھی نیند سو رہی تھی ارشی نے ایک تھنڈی سانس لی اور بولی یار کافی مل سکتی ہے اس وقت مل سکتی ہے بلکل مل سکتی ہے مم مگر اب ہاں آگے بڑھو کیا قصہ ہے کافی کے ساتھ یہ مگر کیا تھا نہیں نہیں میں یہ کہہ رہی تھی کہ فضیلہ خالہ کو ہی بنانی پڑے گی مجھ میں تو حمد نہیں ہے کیا ہوا بیٹیا کیا بنانی پڑے گی فضیلہ خالہ نے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا دردوازہ لاکھ کر دیا تھا فضیلہ خالہ ہاں بیٹیا کیوں نہیں ذرا گل کو دیکھ لو دیکھ لی جئے دیکھ لی جئے میں ایک بار پھر سے آپ اسے آپ کے پاس لے آئی ہوں اے خدا تمہیں سلامت رکھیں سچی بات یہ ہے کہ اس کی عادت پڑ گئی ہے یہ دلی نہ لگا اس سے بغیر اب ذرا آرام سے دل لگاؤ اور مجھے کافی پلا دو اب یہ لاتی ہوں بنا کر معاف کرنا فضیلہ خالہ بڑی ناوقت تکلیف دے رہی ہوں نیند آ رہی ہوگی آپ کو لو بیٹیا کیسی باتیں کر رہی ہو میں تو ویسے ہی کم سوتی ہوں اس وقت آنکھ لگ گئی تھی اب تھوڑی لگے گی صبح تک کس سے آنکھ لگ گئی تھی عرشی نے چونکر پوچھا نہیں میرا مطلب ہے نیند آ گئی تھی سیدھی سادھی فضیلہ خالہ نے سادگی سے جواب دیا اوہو اچھا اچھا تو پھر ذرا اندہ سی کافی ہو جائے ابھی ہو جاتی ہے فضیلہ خالہ نے کہا اور باہر نکل گئی سائمہ نے ہستے ہوئے کہا کسی کو بھی نہیں چھوڑتی کسی کو بھی نہیں چھوڑتی اپنوں کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے یار فضیلہ خالہ تو اپنی ہی تو ہیں اچھا اب یہ بتا کے اب کیا ہوگا پہلے یہ سوچو کہ امہ بی اور تادی امہ نے ابو کے کان میں کیا سہر پھوکا کے وہ رات و رات اسے لے کر چل پڑے تیری قسم میں تو یہ سمجھی کہ کسی دریا کے پھول سے نیجے پھینکنے جا رہے ہیں یا کسی یتیم خانے میں جواں کرانے مگر انہوں نے جمشید دو بندوبست کیا تھا پیچارہ جمشید مارا جائے گا ہو کیا سکتا ہے ویسے اتنا تو اندازہ مجھے ہو گیا ہے کہ انکل نے میرا مطلب ہے سر حدیت اللہ نے یہی سوچا ہوگا کہ پہلے تو بدنامی سے بچنے کیلئے بچی کو گوہی روپوش کر دیا جائے اس کے بعد صورتحال پر غور کر لیا جائے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈیڈی کو کیا جواب دیا جائے ویسے عرشی قیامت ہے تو حمد بڑی ہے تیرے اندر یہ بات تو میں مانتی ہوں یار گل کو نگاہوں سے روپوش تو نہیں کیا جا سکتا تھا وہ تو شکر ہے کہ مجھے محبت ہو گئی ورنہ سو گئی ہوتی اور گل کا پتہ بھی نہ چلتا ای کیا سائمہ تجب سے بولے محبت ہو گئی ہے یار عشق عشق سمجھتی ہے نا وہی جو تجھے ذہن سے ہوا ہے پھر بکواس پھر بکواس یار خدا قسم چھوٹ رہی بول رہی یار مطلب مجھو کہتے ہیں نا اختر شماری اختر شماری والی بات یعنی راتوں کو تارے گننا میں کھڑکی کے پاس کھڑی بھی تارے گن رہی تھی کہ ڈیڑی نظر آگئے چوروں کی طرح اپنی کوٹھی میں مٹر گشت کرتے ہوئے عشق ہو گیا ہے تجھے تو اور کیا خدا کی پناہ ایک بچی کی ماں ہونے کے بعد بھی عشق ہو گیا ہے تجھے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے اخباروں میں نہیں پڑتی تم چھے چھے بچوں کی ماں کو عشق ہو جاتا ہے عشق نے تر سے جواب دیا ہاں تیری معلومات مجھ سے کہیں زیادہ ہے مگر اب یہ بتا کے ڈیڈی کا سامنے کیسے کری ہوئے یوں جا کر کھڑی ہو جاؤں گے ان کے سامنے عرشی سینہ تان کر بولی ہاں تجھ میں یہ حمد موجود ہے کیا کہیں گے ان سے یا رب بیان نہیں بدلنا چاہیے بلکہ میں یہ سمجھنی ہوں کہ ناک میں دم کر دوں گے ان لوگوں کا کیا یاد کریں گے وہ بھی کیا کرے گی اپنے شوہر کی طرف سے دعویٰ کر دوں گے ان لوگوں پر ان سے کہلواؤں گی کہ میری بیٹی کو اغوا کر کے لے جایا گیا ہے میں عدالت میں کیس طائر کر رہا ہوں دیکھ عرشی اکل کے ناکھون لے سر حدیت اللہ کے بارے میں یہ الفاظ کہے گی تو یہ تو اس وقت کی بات ہے جب میرے ساتھ کوئی سختی کی جائے گی ہاں تجویزو بہرحال بری نہیں ہے گویا اب تو سر حدیت اللہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے گی صاحبِ ماں ہوں اولاد کیلئے تو انسان لجانے کس کس سے لٹ جاتا ہے یہ تو ہے سائمہ نے کہا اوہ ہس پڑی پھر چونکر بولی ارے وہ عشق والی بات رہ گئی یعنی تو کس کیلئے اختر شماری کر رہی تھی نادر شاہ کے لیے عرشی نے پھر اسی انداز میں جواب دیا ہاں مگر اس نے در ریزائن کر دیا کیا مطلب یعنی اگر کسی کے نوکری نہ ہو تو اسے عشق نہیں کیا جا سکتا نہیں یہ بات نہیں ہے یہ سب کچھ تیری ہی وجہ سے ہوا ہے کیا تو سنجیدہ ہے اس مسئلے میں خدا کی قسم بلکل سنجیدہ اچانک ہی مجھے احساس ہوا کہ مجھے اس سے عشق ہو گیا ہے سائمہ قہقہ لگانے لگی عرشی نے کہا ہاں تو تو اس مرلے سے گزر چکی ہے نا اب تیرا کیا ہے بس ایک ہے کافی ہے لیکن میرے بارے میں تو نہیں جانتی مجھے نہ جانے کیسے کیسے مرلوں سے گزرنا پڑے گا عشق بھی اس سے ہوا ہے جو دشمن بنا ہوا ہے میری وجہ سے اچھی خاصی نوکری چھوڑنا پڑی ہے اسے اب تو خود سوچ مجھ پر کیا بیٹھ رہی ہوگی سائمہ ہستی رہی کمال ہے میں نے تو ہمیشہ تیرے مسئلے میں دلسوزی سے کام دیا ہے اور تو میری محبت کا مزاق اڑا رہی ہے یار اگر تجھے کسی سے محبت ہو گئی تو میں سمجھوں کی وہ دنیا کا خوش قسمت ترین آدمی ہے کہ اس نے ایک ایسے نونز اور گھوڑے کو رام کیا ہے اچھا فضول بکواس مت کر کام کی بات پر آ کل کو اب تجھے ہی سنبھالنا پڑے گا خیر کل اتنی پیاری بچی ہے کہ اس سے جدا ہو کر دل واقعی عجیب عجیب سا رہا اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اونک کس کروٹ بیٹھے گا بیٹھ جائے گا اب اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جب میں پریشان نہیں ہوں تو تو بھی پریشان ہے بس میں ذرا بزدل سائمہ نے جواب دیا کافی پینے کے بعد عرشی نے چونکر گھڑی دیکھی اور پھر بولی باپ رے باپ کتنا وقت ہو گیا اب گھر بھی واپس جانا چاہے چلتی کہیں کوئی مسئلہ ہی نہ بن جائے اوکے بس خیال رکھنا ذرا گن کا کوئی گڑ بڑھ نہ ہونے پائے اس کی تو تو فکر مت کر بہرحال مجھ سے رابطہ رکھنا کچھ دیر کے بعد عرشی وہاں سے واپس چل پڑی شکر تھا کہ راستے میں کوئی ایسی دقت پیش نہیں آئی اور وہ باہ آسانی گھر پہنچ گئی جو کدھا نے گاڑی پہچان کر گیٹ کھول دیا تھا عرشی نے شرگوشی کے انداز میں اس سے کہا پتا تو نہیں چل سکا ڈیڈی کو کہ میں کہیں باہر گئی ہوں نہیں بی بی صاحب شکریہ تمہیں انام دیا جائے گا عرشی نے کہا اور گاڑی اندر لے جا کر بند کر دی اس کے بعد وہ چورو کی طرح اپنے کمرے میں داخل ہوئی لباس تبدیل کیا اور بستر پر لیٹ کر گہری گہری سانسیں لینے لگی دوستو حیرت انگیز عجیب و غریب اور لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال کی یہ داستان ابھی چاری ہے دیکھتے رہیے اُدو داستان موسیقی